تم لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہو علانہ کے اللہ کی نظر میں آخرت تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے بغیر اسابوں کی داب کے چھوڑ دیا جائے گا اے لوگوں اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور خالق ہے جو تمہیں اسمان اور زبین سے رزق عطا کرے آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارا گمان ہوں تم جیسا سوچو گے مجھے ویسا پاؤ گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے میرے خدا نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ مجھے دو چار نفرتوں سے فرق نہیں بڑھتا اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہئے دوستوں اللہ سے ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہئے جو ہر وقت محسوس ہو جو ہر وقت محسوس ہو کیا مطلب وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے مٹی سے مٹی تک کے سفر کے دوران جو وقت ہے وہ مولت ہے اسے زندگی کہتے ہیں پلک جبکنے سے پہلے اللہ حالات تبدیل کر دیتا ہے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ بس نیت ساف رکھیں منزل اللہ خود آسان کر دے گا دنیا کے کاموں میں بھلے دیر کر دینا مگر اللہ کو راضی کرنے میں دیر نہ کرنا حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تلقات سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا رہے سکون بھی تیرے سجدے میں ملتا ہے یارب تو موت بھی تیرے سجدے میں دینا یارب میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما سب محبت تو کر ہی لیتے ہیں سب محبت نبا نہیں سکتے کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے دل بنانے والے سے جب دل لگا لوگے تب تم دنیا اور آخرت کا سکون پاؤگے شبہ محراج میں مانگی گئی دعائیں انسان کے مقدر سے جیتنے کا ہونر رکھتی ہیں تقدیر بدل جائے گی راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو سہی اکیلہ ہونا اور اکیلہ رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے اللہ آپ کی منصوبہ بندی کو تب توڑتا ہے جب آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہو بڑا کمزور ایمان ہے نئی نسل کا سات سے ہزاروں گانے پہچان لیتے ہیں لیکن تلاوت سے ایک سو چودہ صورتیں نہیں پہچانی جاتی ایک دوسرے کے مطابق حالیہ دور میں نوجوان لڑکے لڑکیاں زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جو شایہ میں تیری رضا کی خاطر چھوڑ دوں دوبارہ مجھے اس کی خواہش میں مبتلاہ نہ کرنا بد دعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو یہی محبت اور انسانیت ہے قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہارے مند پسند جیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے خواب خواہش اور لوگ جتنے کم ہوں اتنا اچھا ہے بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کی وجہے نالیک لوگوں سے کرتا ہے بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ کے بروسے سے میرا اللہ مجھے کبھی نا امید نہیں کرے گا آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے نراز ہوا ہے جب تمہارا دل کسی وجہ سے بے چین رہنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے ایک محبت ایسی بھی ہے جس میں دل نہیں ٹوٹتا دھوکھا نہیں ملتا اور وہ محبت رب کی محبت ہے ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کے لالچ میں نماز اور قرآن نہیں پڑھتے باقی سب محبتوں کو زوال ہے بس ایک رب کی محبت بے مثال ہے اللہ دیری انہی کے لئے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بیعت پسند آ جائے سورة یاسین فجر نماز کے بعد پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے اور بارش میں اتنی بوندے نہیں برستی جتنی سورة یاسین پڑھنے پر رحمتیں برستی ہیں انسان نراض ہو تو دوبارہ موہ تک نہیں لگاتا اور رب نراض ہو تب بھی دن میں پانچ بار اپنی طرف بلاتا ہے یہ ہے سچی محبت کچھ آنسو راض ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے جب ٹھوکر خوا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ اللہ نے سمار رکھا ہے مرد چاہتا ہے کہ وہ عورت کی زندگی کا پہلا مرد ہو جبکہ عورت چاہتی ہے کہ وہ مرد کی زندگی کی آخری عورت ہو یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے اور جب وہ امت کو بشکنے پہ آتا ہے تو توفے میں رمضان دیتا ہے کبھی دنیا سے عزت کی طلب نہ کرنا دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے اے لوگوں اپنے رف سے ڈرتے رہو بے شک قیامت کا زنزلہ ہولناک چیز ہے بہت کچھ سن کے بھی ان سننا کرنا بہت کچھ دیکھ کر بھی ان دیکھا کرنا بہت کچھ بول چاہ کر بھی چپ کر جانا یہی برداشت کرنا ہے سبر کرنا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے سنو ہر خوشی بھی اللہ کو بتایا کرو جسے دکھ بتاتے ہو میں نے محبت کرنا اللہ سے سیکھا وہ فرماتا ہے اگر ہزار مرتبہ بھی تم اپنی توبہ کی قسم توڑو تو ایک مرتبہ پھر لوٹ کرو میں پھر معاف کر دوں گا اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے مجھے اس وقت شرمندگی محسوس ہوئی جب میرے رب نے مجھے پہلے ہی سجدے میں معاف کر دیا وہ تو خالق ہے کہانی کو بدل بھی سکتا ہے تو تو جانتا ہے نا اللہ ہو سکتا ہے رب سے ملاقات کے نبھے قریب ہوں ہو سکتا ہے سانسوں کی دور ٹوٹ جائے ایک دم آپ کا مستد سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ایک پنکے کو چلانے کے لیے سارے بٹن نہ دبانے پڑیں اپنے ذہنی سکون کے لیے تین چیزیں مقتصر رکھیں الفاظ امیدیں اور لوگ حضر شیخ عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں انسان جی شخص سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے ہاتھوں توڑتا ہے اللہ تعالی بے خبر نہیں تمہارے اس حال سے یقین رکھو ہر وہ شخص بے وقوف ہے محبت میں جو نماز نہیں پڑتا جو اپنے خالق اپنے رف سے وفا نہیں کرتا وہ بھلا تم سے کیا وفا کرے گا راستہ کتنا ہی مشکل اور خطرناک کیوں ہو جب یقین اللہ پر ہو تو ہر شئے آپ کی مدد کے لئے مجود ہوا کرتی ہے